لیکن ایک جو جو شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہی دہالے سارے کلوک موجود دے ہی دل کر ذرہ برابر نہ تبدیلی تھیئے نہ قیامہ پتہ اور ایک دن در اللہ تبارک و تعالی نے کئی چیزیں رکھیں کئی چیزیں رکھیں پہلی تھی ایک کائنات دن در جنہی اللہ جللہ جلال انہیں اپنے محروف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی کیے وہ ہیں انہیں لوگیں ماستے فرائض نماز فرضے غوظہ فرضے زداد فرضے اور ہی ہم داد دنال فرائض اللہ تبارک و تعالی نے اطا کیا فرائض دی رہے جتن تک مکمل طور پر زندہ نہ تھی سنہوں تن تک شریعت غالب نہ تھی اسلام غالب نہ تھی اسلام غالب نہ تھی جللے مکمل آکامات زندہ تھی اللہ تبارک و تعالی نے فرائضی تم کو زندہ تھی سنہوں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ دے اندر مکمل طور دیں سو فیصد شریعت تک دے آکامات زندہ کی تے تک دے بعد شریعت اتنا غالب تھے یہ جو اجسائیں مکہ مکرمہ کا نے مدینہ منورہ کا نے ہزارہ سیکڑہ مل ہزارہ مل پر رہے بیٹھے ہیں اسلام تک مکمل شریعت پہنچی بھی ہے آئے یہ موجود ہوئی ہے کہ ہمارے پدرازہ کے ساتھ جیرے قوم اپنے نظریات کو چھوٹے ہوئے ذاتی مفادات کی تھی جیرے قوم اپنی خواہشات کی تے حکامات کو چھوڑے وہ قوم کدہ ہاں کامیابی کامیابی ہوا کوئی قوم کو مل دیئے گئے جیرے قوم اپنی خواہشات کو قربان کر کے جیرے نظریات قوم دے بڑی آنائے نظریات دے عمل کرے خواہشوں نے دے کے اور صاحب اس کیادات کو نہ دے کے وہ بندہ کامیاب تھی لیکن بہر کامیابی سے کیونکہ صاحب بھی کمزور ہیں اور صحبے صاحب تر کیفزوں کو کمزور اور پہلے شیطانی صحبی نار وہ غلط صحبی رہنمائی کریں لے اس وزنے شریعت متہراتا زندہ کر رہے ہیں تو حید صحبت مزور اگر پیل فنسب shutbe شریعت مکمل زندہ نہ کی تو حسنہ پیل فنصل آج ہی وقت ساری دنیا کو یوں شکوائے جو سادہ غلب آتے ہیں غلب آئیں صورتیں تیسی دلے ساں اپنے آپ کو شریعتیں گھننا ہو سن اپنے آپ کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامیتیں گھننا ہو سن اللہ تعالی جلالو دی بندگیتیں گھننا ہو سن والکو سانسال غالب تیسوں اور اسلام دا بول بالا تیسی اسلام دنیا دیتا ہے مقصد سادہ تیسے نہیں مقصد اسلام دا ہے این وقت اسلام مسلمان مظلومن حلسطین ہے کہ دیکھو کشمیر ہے کہ دیکھو جدیہ دے بلیندے ہوئے سو خدا و مسلمان نے مظلومیت نظر آسی لیکن اساں کدا نہیں سوچا جو انہیں بھی مظلومیتی جو نکلانا راستہ کیا ہے انہیں بھی مظلومیتی جو نکلانا ملے محترم راستائی ہوئے کہ اساں اللہ اور انہیں رسول دی مند انہیں بغیر کوئی ہونٹتوالے سامنے دنیا میں آیت مبارکہ کلاواتی انہیں 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 محبوس فرمائے ہر بند تے اوٹر موت آمون بچنا کوئی نہیں ہر بند تے موت لیکن جلے مردہ بے مجھے پچھوے تیرے برصہ ہیں انہیں انہیں کیا بگیا جہداد اسلام دیا ورد کرنے پہلے تقسیم نتی نہیں آئی جہرہ فتہ تتڑھا ہوئے ہم وہ قابض نہیں رہا لیکن میرے آقا علیہ سزا تے اوزام کو اللہ جلے جلال محبوس فرمائے مابو صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تذکر آتا ہے کہ لوگ چھوٹے بچے کو غریبے کو اور جی رہی نے بچے جی رہے مطلوب انہوں نے کوئی مدد انہوں نے کوئی نہیں جائے انہیں پیراست نہیں مل دی کہا کیا حکم ہے آقا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ اللہ تو متوجہ تائیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید نال دو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ شریعت نے براست آگیا اور اندھی تقسیم ہر حال دے اندر اللہ تعالیٰ فرد بنائی گا اور تقسیم دیری تھی نہیں بھئی یہ تقسیم دے بعد اللہ سے نیا کچھ بندے چھوٹے ہیں کچھ بندے اندھی کیویں تھی سی کچھ اینجے نکر رہا لن کچھ نکر رہا لن کچھ کمزور ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے کہ جی رہ بندہ بندہ ہے ہوں دے حوالے چھوٹے بچنا مال کار دے چھوٹے بندے نے حوالے کا بندہ بندہ دے حوالے کرو جلسہ بندے نے حوالے تھی سی وہ کیا کر رہے سنہوں مال حفاظت کو انہ دے مال کارنٹ میں انہیں مال موجود ہیں ایک انہیں علاوہ نہیں وَاقُلْيَتَامَ مَعَلَهُمْ انہاں دے مال انہیں کو دے ہو جرے انہوں نے مال انہوں نے اپنے ہو وَلَا تَتَتَبَتَّرُ الْقَبِيسَ بِتْقَيِّبِ یہ نہیں جو چنگا مال تسا کہنے کے لئے ہلکا مال چھوٹے والد نامے کرتے ہو یہ بھی جاہز نہیں ہے جنہی زمین رہا مرحا 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 تھی اپنے کھاتے ہیں جنہی دوری یادی تو نابات کی مرحا تھی وہ یتیم دیکھاتے یہ بھی جاہز ہے برابر بھیکو جی چنگی نال چنگی حلکی نال حلکی یہ انتاہ ناستفیل کرنے جائے نہیں کہ وہ کئی کو بے کو حلکی دے دو تو آپ کو چنگی گینگی نو چھریہ تا جائے نہیں جرہا انہا حاک کر کے پورا رہا وَلَا تَاقُلُوا نَوَالَهُمِلَا اَمَوَالِكُوْقِ وَتَا چھوٹا بالے تُسونگا چاہتا بتائے انہا اببابا چائے انہا اببابا چائے انہا اببابا چائے انہا بھیرا بتائے اُسا رشتہ دار بتائے انہا اگر ایک کیا کرانا اللہ سے یہاں اللہ تبارک و طلعہ ارشاد فرمائے کہ انہا انہا دے مالکوں اپنے مالے کٹے رلا کے انتاہ کھانا مجھائی ونہا الظلم تھی منہے رلا کے کھانا مجھائی کھانا ہاتھ نہیں بلکہ تُسا مالک ہی نہیں ہوگی مالک وقت میں لگے ترا مالک وقت آگئے فائیسی جو مال جلے آگئے مال کو اپنے مال دے کٹھے رلا کے کھامنٹی اجازہ تھا نہیں مال کو سانگیتے مال آگئے تقسیم تھی گئیے اندے بعد کٹھے رلا کے کھامنٹ شروع کرتے تو ہا دے پال ہائندہ تو اوہا کلہ تو ہنڈ کٹھے کھمیدہ رائے گے جی ریت مار جیدادی یہ شریعت جائے تھے بلدہ اندے مال گولنے دے اسے اپنے مال گولنے دے رکھو اندے مال جو اتنا چاہو جتنا اوہاہاں حق ہے جتنا وہ کھم دے جتنا وہ پیں دے جتنا وہ پین دے اندے مال جو اتنا چاہوہاں ہ الاست ا셨� ا 노 stopped جتنا توسوں آپنا خرش کرو اینو جو ساری جیداد تو حاج سانگی کہے پیتا ہے ساری جیداد کٹھے رلی پلیے کٹھے کھمتے رہ گئے جس سانگی تو inflammatory اوزاد سادہ انفال بچے یتیم ہے کا یدوہ ان کی حیقش کا ناظر اور بتا کیا ایسا ان کی بارتی تھی ہے وہ فلانی زمین تہلے کھاتے باقی مال نہ پتہ بھی کوئی ہے علاقے مال کی تقسیل سارے کی ضروری چھوڑا ہے زیادہ ہے ہر ایک ضروری اللہ تبارک نے مقام تہیزہ دیکھ کر فرمائے اللہ تعالیٰ فرمائے ایک ارسا کم چاہیتا وہ کنبال حل کا دیدے وے آپ جنہا دیدے وے ہوتے مال کو آپنے مال کے کٹرلا کے چکا جوا دے وے مل کیا دید اللہ تعالیٰ فرمائے اِنہُ اِنہُتَحْوَاًًا کبیرہً اِن بہوں بڈہ گناہِ بہوں بڈہ گناہِ اللہ عزّر ماتاز نے یا یتیم ہے کیا انہیں مال حوالے کر دے ہوں اس سے جرسے آئے صرف خوفے جو صرف انہیں مال کے کٹرلا کے کھاوانیوں اپنے مال کے اللہ تعالیٰ 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 اصل خدا کو جواب دینا ہے موت میں جو ہوتا ہی آمنی ہے سوالے ہوتا ہی آمنی ہے سارے لوگ ہیں اصل مقصد یہ ہے میرے آقا عالی صلی اللہ علیہ وسلم دے آورنا مقصد یہ ہے کہ آخرہ چندگی کیونکہ دنیا دی زندگی چالیس سال پندہ سال دی زندگی ہے آخرہ دی زندگی نختم تھی مانتی ہے آخرہ دی زندگی دے اندر تھی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے عدالتیں پیشتی سوں اگر یہ چیزہ ہایا ساری اگر زیادتی ہوئی تو بلک کیا جواب دے سوں ایک حدیث شریف دنگر نے بخاری شریف دنگر حدیث ہے مولانا موجود ہے بخاری شریف دنگر حدیث ہے اببادین و آخرین سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ قیامات علیہ دنفار ہے کہ بندہ اللہ دی عدالت ہے جو اس لیکن اندھی وراثت میں تھی وسیعت اندھی غلط ہو سا جاندے میں جاکنے کیامات مارکن جاندے میں سارے ہاتھ کر رہے کہ جہنم جیرہ بندہ کرنا ہے کم از کم یہ ادنیت آپ نے کی کرگی نہیں اے نسو جو میں وارث ماروں کی والا وسیعت کتنا چل دیئے وسیعت او بندہ ہوتے چل دیئے جیرہ بندہ وارث مارے وارث کنے علاوہ دو تے وسیعت دی عام تاورد سالی دوری کے عقیت کے آئے ایک کوتر دے نام ہے وسیعت کاریت کے لیکن تسین کال کرنا شریعت جائز کائیت ہے غیر وارث کو وسیعت کران جائز ہے جیرہ بارث نہیں بھیا بندہ شریعت اور دو تے اندہ دامیں وسیعت کارن جائز ہے اور جیرہ بارث ہے اندہ دامیں وسیعت کارن جائز کوئی جائز ہے ہونگال اے مسئلہ اے بھیا بیانتی لے کہ جیرہ کے رہے اندازاتی سی مران کا فاوک جائے گئے اندے پاس سب توں پہلے اندہ کرزہ دا کرنگل ہوئی ہے سب توں پہلے کرزہ دا کرنگل ہوئی ہے اگر کئی بندے کرزہ دا نہیں کیتا تے ہیوے جیرہ بندے دا موتبار آدمی جنازہ نبڑھاوے علماء کا کچھ کے دیتے ہیں میرے آقا عزیز صاحب صاحب ایک ذاتہ شریف یعنی کی تھی شریفہ دیتی تھا عزیز قڑھی ہے تیتے ہیں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے آئین حضور صاحب نے دیتے تے فرمائنے صحابہ اے کرام امکت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھ 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 جائے صحابہ اے کرام نے فرمائے یا رسول اللہ تُساں پڑھاؤ جنادہ فرمائنے کہ انہوں نے کرز آئے سوہ سے میں جنادہ دیتا حضرت ابو قطازہ رضی اللہ عنہ کھڑے تھے انہیں فرمائے یا رسول اللہ جتنا انہوں نے کرز آئے میں ادا کرے تھے سارا ادا کرے تھے یا کچھ ادا کرے تھے پھر حضور پر نور صلی اللہ عنہ نماز دیتا سب تو پہلے کرزہ ادا کرنے دلوئی ہے جلے کرزہ ادا تھی گئے کفن دفن دا انتظام کرو کرزہ ادا کرو کرزہ دے بعد پھر بھی راستہ تقسیم کرو یتین دا جرہ مالے وہ علیہ جاتے ہیں چھوٹا بچہ ہے جرہ نا بالے گے ان دے مال دے بھی چھو صدقہ خیرات شریعت جائز کوئے کوئی مسجد بناوے کوئی مدرسہ بناوے کوئی خیرات کرے شریعت جتین دے مال دے جائز کوئے جرہ آقے دے بھالے گے وہ اپنے مال دے بھی چھو اللہ تبارک اللہ فرمائے اللہ تبارک اللہ فرمائے اللہ تبارک اللہ ارشاہ فرمائے وَائِذَا حَذَارَ الْقِسْمَتَهُ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَا وَالْمَسَاقِينُمْ فَرْضُقُوهُمِّنُ وَقُوضُوا لَهُمْ قَوْضًا مَعْرُوفًا اللہ تعالیٰ نے ہیک چیز بیان کر کھول کھول کے قرآن بیان کی دیئے کوئی چیز مقفی نہیں چھوڑی اللہ سے یہاں کیا کروں اللہ جلالہ جلالہ فرمائے جلالہ جلالہ تقسیم کرنے پہ مال کون مال تقسیم کرنے کی یہ مواقع ہو مال تقسیم کرنے پہ مال تقسیم دینا پہ بھل کیا ہے غریب آدھی آگئے عرفہ کر کے آگئے مال بھلہ درے ہیں وَإِذَا حَذَرَ الْقِسْمَةَ رِشْتَدَار قریب ہی آگئے ہیں دیکھ وہ براست جو مال نہیں ملدہ ہی میں قریب ہی سوت ملہر آگئے ہیں انہیں کو کشن کشن دے دیو وَالْجَتَامَةَ جَتِين بھی کٹے دی گئے ہیں تو اپنے کوئی چیز دے دیو وَالْمَسَاقِينَ اگر مِسْتِينَ آگئے ہیں انہیں کوئی دے دیو فَارَزَوْقُوْهُمْ مِنْهُ انہیں جو کچھ نہ کچھ کھبا چڑو فلا چڑو وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا تَاگر خواہ جئے سے کام مد کام ہونے کو صدیقال کردے ہو یتین دا مال اصلا نشے دے صدیقال وَالْزَوْقَتَامَةَ فَارَزَوْقُوْنَا چاہے جا دے ایک کوئی دبر نہیں کنا دیڑا نہیں دونہا کیوں آگئے ہو شریعت دے جائز کہنا جگڑا کرنا شریعت دے جائز نہیں بلکس دی جگا دے ساری نیندانہ درلسانہ کام کرے شریعت دے اندر اے ضروری ہے اے اکامات ضروری ہے مانتے لے آگے ایسا خواہ جوڑے اگر بالفرض یتیم ہیں پیچھے اپنی دیوی جو خرج کرو یتیمین مال جو خرج کرو اپنی دیوی جو خرج کرو باقی مدرسہ ہے مستدے غریبے مسکینے اتنے تک اتنے مان جائز کوئی نہیں جتنے تک جتیمین مال علیہ جاتی ہے اگر بالفرض مال مدھے ہنی باز یتیم جوانی ہے جلالہ نے موت دے جیتی ہے اندھے گھارت مال جو شریعت خرج کرو جائز نہیں اگر تو خرج کی دے تو عورت اندھے بیوائے اندھے اچوائی سا بن دے وہ اپنے سے جو خرج کرو جتیمین مال جو جائز کائے اور اگر اندھے اکباب مال جائز موجودے جند آئے اندھے خواہش ہے کہ اپنے پترزی خیرات کروں یا پترزے سواہی 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 مستد بڑھاؤں اگر اندھے چھوئے مال کو تقسیم کرتا ہے چھوئے اسے جو بڑا ساتھن باقی اسے جو نہیں بڑا ساتھن مستے نہیں بڑا ساتھ ہیں مرضا نہیں بڑا ساتھ ہے اپر اندھے جتنے جتیم مالتے ہیں کردا کیا اگر حضیطا Kafحد تھیگے والا اپنے مال کتا titled شریعت جائز ہے نا جائز جائز ہوئی con اپرأ اپنا کہ ایک اچھی اچھی گال کر دے انہوں نے اگر چندی میں دے سکتے پہلے اپنا کرزہ سے جانبی ضروری ہے ایک بندے دے کرزہ ہے کافی سالے کے نمدہ پہے اب آپ ہوتی گئے ویراست مل گئی ہے دعلاق روپیہ کرزہ دے انہوں نے دعلاق روپیہ مل گئے منت کرزہ دے ناکہ دو لکترائی لکتی کریج پیار کرنے سے یہ بھی ٹھیک ہے دعاقہ دے غریب رہتے پیٹھے انہوں نے کوئی نروہ ہو اللہ اکلاہ نکوشی کیا مہتنے میں جو پریاد کو نوی کی تھی تو تمہیں ذرا کرزہ دیتے ہیں کرزہ نے بھی دیتا ہے جنہیں بہتر سواب کیا مہتنے میں مستقل سواب اس صحیح ماہ تو گالا بھیا ایک حضرت اللہ نے نبیہ کو بھیجے جو آخر اچھنگی تھی سارے کٹھے ایک حضرت دے بیٹھے آئے جو ساری بھی دنیا کے نمی آجتے ہیں آخر اچھنگی اللہ تعالیٰ ہمارے وَلْيَكْشَ اللَّذِينَ لَهُ تَرَقُوا مِنْ خَلْفِمْ ذُرِيةً زِعَافًا خَاکُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتْقُ اللَّهِ وَلْيَكُودُ قَالَمُ سَتِیدًا اللہ سے یہاں مانت کیا کروں دیلت آدھے ایتیمہ کو مال نہ ملے چھوٹی مال نہ ملے میں نے جلیمی آدھے مانمہ کی میں کروں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرمائے تم اپنے بارے سوچ اگر پیل فرد والمحال میں مارک ہوں میں دے نکڑے نکڑے بالوں میں تو انہیں کو اگر میں جیداد نہ ملے تو میں دے ہاں نال کیا خودر سکتے ہیں جی میں تیدے ہاں نال خودر سکتے ہیں جیرا مرنہ علیہ ان دے گرورا صاحب میں관ہ علیہ قر�آن مل چوٹی ہاتھ اگر نگر پر تردان آپ کے پر آب فردان ۔۔ ، چھوٹی اوقعہ performances فَلْيَتَّقُ اللَّهِ وَلْيَقُولُ قَوْلًا سَدِينَ